ہائے گائز میں اوشان آپ کو سواگے دے فیٹ بول میں اگبا فیر سے ایک نئی جان کھانی کے ساتھ دوستو کمنا راناوت کی فلم منی کڑی کا دوکوین آف جانسی ریلیز ہو چکی ہے اور اس کے ریلیز ہوتے ہی لوگوں کا ملا ایکس پہ مکس ری ایکشن تو کیا ہوگا ری ایکشن آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ کو بتا دے گی فلم کی سپیشل سکرینوں رکھی گئی تھی راشت پتی بھوائے میں جس میں کیلالکش اڈوانی اور ہمارے پریسیڈنٹ رامنات کووین بھی موجود تھے انہوں نے بھی یہ فلم دیکھی اس کے بعد فلم کا بولیوڈ کا سپیشل پریمیر ہوگا تھا جس میں بولیوڈ کے خاص کلاکار وغیرہ جاتے ہیں آپ کو بتا دے جب کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سپیشل سکریننگ ہوتی ہے جس میں یہ فلم کے ڈیکٹر پروڈیوسرز اور جو ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں پلس کچھ خاص میمان کوپریٹ اور بڑی بڑی ہستیاں دیکھنے آتے ہیں تو اس کا سکریننگ بھی ہو چکا بولیوڈ سکریننگ بھی ہوئی لوگوں نے کافی سے پسند کیا اور فلم پھر سینما گھروں میں ریلیز ہو گئی آپ کو بتا دے کہ مڑی کڑی کا پورے دیش بھر میں تین ہزار سکرین پر ریلیز ہوئی ہے اور ویڈیو شو میں قریب سات سو سکرین سے ملی ہے اب ایکسپرٹس کا مانے تو انہوں نے اندازہ لگایا تھا اپنے شروعاتی دنوں میں پہلے دن کے کمائی بارہ سے تیرہ کروڑ کر سکتی ہے کچھ لوگوں نے بھی کہا پندرہ کروڑ تک کر سکتی ہے لیکن فیلال پہلے دن کے کمائی کا اندازہ جو لگا ہے وہ فیلال نکل کر آیا ہے آٹھ سے نو کروڑ روپے جو کی بکار نہیں ہے اچھا ہی مانا جاتا ہے ایک میل لیڈ میں ایک ہیروین کی رہتے ہوئے فلم اتنا بزنس کر رہی ہے تو میرے خیال سے صحیح ہے اور ویسے بھی ریپبلیٹے کے چھٹیوں میں بزنس بڑھنے کی زیادہ سنبابانہ ہے کیونکہ آج سیٹڈے ہے کل سنڈے ہو جائے گا ایسے میں فلم کا زیادہ کلیکشن بڑھ سکتا ہے تو دوستو چلیہ آپ کو بتاتے ہیں لوگوں کا کیا ریاکشن ہے خوش لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں کنگرہ رہوت نے زبردست ایکٹنگ کی ہے اس کے لیے ان کو نیشنل اوارڈ مل جانا چاہیے ویسے آپ کو بتاتے ہیں کہ کنگرہ رہوت کو نیشنل اوارڈ مل چکا ہے وہ بھی ایک نہیں دو دو بار ان کی فلم کوئن اور تنو ویٹس منو کے لیے میں نے تو بھائی دونوں فلم میں دیکھئے بڑی زبردست ہے تنو ویٹس منو تو بہت ہی آسم ہو گئی ہے واقعی اوارڈ والا کام تھا کنگرہ رہوت نے بہت اچھا ہی کام کیا تھا امید ہے مڈی کنکہ نے بھی کیا ہوگا تو ان کے جو فین سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی رکھ دیئے کہ بھائیہ ان کو اوارڈ مل جانا چاہیے وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی ایکٹنگ کچھ خاص پسند نہیں آئی ان کا کہنا ہے کہ کنگرہ کا یا تو ڈائریکشن کر لیتی یا تو ڈائریکشن کر لیتی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو بتاتے کہ فلم کی آدھا ڈائریکشن کنگرہ رہوت نے بھی کیا ہے ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اور آدھا کسی اور ڈائریکٹر نہیں کیا ہے تو ایسے میں لوگوں نے کہا ہی کنگرہ یا تو ایکٹنگ پر فوکس کریں یا ڈائریکشن پر فوکس کریں لیکن دوستو ایسے پہلی بات نہیں کہ کوئی ایکٹر ایسا کرتا ہے بہت سارے ایکٹرز ہالی ووڈ اور بولی ووڈ میں ایسے ہیں جو ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور ڈائریکشن بھی کرتے ہیں سامنل ٹینسلی اسی مووی میں تو کنگرہ نے آپ بھی میرے ہی سب سے بازی مار لیے کیونکہ یہ ڈائریکشن بہت چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کافی ہیڈیک والا کام ہوتا ہے کافی ساری چیزیں منیج کرنی ہوتی ہے اور اوپر سے خود بھی ایکٹنگ کرنی ہے تو اس میں آپ کا ٹاسٹ جو ہوتا ہے وہ دگونہ ہو جاتا ہے میرے سب سے کنگرہ نے یہاں پہ کام اچھا کیا ہے میں اسے ٹین میں سے ایٹ دیتا ہوں پر پبلی کا ریاکشن مکسڈ ہے فلحال ابھی یہ فلم دیکھتے ہیں آگے تین چاہ دنوں میں کیا بزنس کرتی ہے تو وقت ہی بتائے گا فلحال زیادہ تر لوگوں نے فلم کو اچھائی مانعہ اور کنگنا کی کافی تعریف ہوئی ہے تو دوستو اگر آپ یہ فلم نہیں دیکھیں تو آپ اپنے نزدیکی سینما گروہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اسے لائک کر دیں ہمارے چلال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کے لئے ہم ایسے ہمیشہ انٹرٹیرمنٹ نیوز لاتے رہیں گے تو دوستو چلتے فلم تینگلی اپسکرائب میں ایک نئی جانگاری کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی